ہائی پلیز میں ہوں کاجل میں ہوں ساگر اور آج ہم ریاکشن کرنے والے ہیں در میریکلوس ایج آف پروفیٹ محمد حالب نبی کی چمتکارک عمر تو چلے دیکھتے ہیں ویڈیو اب جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ کائنات کی عمر تیرہ سو اسی کروڑ سال ہے جس میں پانچ سو کروڑ سال پہلے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہوئی یعنی اس سے پہلے بھی نو سو کروڑ سال کا عرصہ موجود تھا اب کائنات کی اس عمر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں اللہ نے ایک زبردست کیلکولیشن رکھی ہے اس کیلکولیشن کو جب ہم نمبرز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ ایسے بنتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عرب کے لوگوں کو فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے تو تب وہاں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر تاجب کا اظہار کیا جس کے جواب میں اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر دو میں ارشاد فرمایا کیا اس بات سے لوگوں کو تاجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بیج دی کہ جو سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لائے انہیں یہ خوشخبری سنائے کہ انہیں اپنے رب کے ہاں پہنچ کر پورا مرتبہ ملے گا اور کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص کلا جادوگر ہے ان لوگوں کو تاجب کیوں ہوا اس بات کا خلاصہ آگے جا کر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری یہ کائنات کب اور کیسے وجود میں آئی اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نے کائنات کو چھ دنوں میں تخلیق کیا تو ان چھ دنوں سے کیا مراد ہے اور یہ بھی کہ کائنات کی مکمل عمر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا آپس میں کیا تعلق ہے تو چنہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سائنسدانوں کے مطابق یہ دنیا ایک دماکے کے باعث وجود میں آئی ہے جسے سائنسی زبان میں بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے سائنسدانوں کے مطابق بگ بینگ دماکہ ہونے کے بعد ایک آسمانی سراخ سے مادہ تقسیم ہونا شروع ہوا اور دنیا میں کئی طرح کی کہکشائیں پیدا ہوتی رہیں وہ مادہ آسمان میں انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا اور کہکشاب بنتی گئیں اس آسمانی سراخ سے نکلنے والے مادے نیوٹرونز ایک دوسرے سے ٹکرائے بھی اور بہت سے مادوں کے سیلز ٹکراؤ کی وجہ سے ٹوٹتے بھی رہے اور ان کہکشاؤں کا پہلا اب تک جاری و ساری ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ سائنس کا کہنا ہے کہ دنیا ایک دماکے سے وجود میں آئی تو اس بات پر ہمیں قرآن اور سائنس دونوں ہی متفق نظر آتے ہیں پھر اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا لیکن سائنس اس تحقیق میں بے بس نظر آتی ہے کیونکہ وہ چھ دن ہمارے چوبیس گھنٹوں والے دن نہیں تھے کیونکہ تب نہ ستارے تھے نہ چاند اور نہ ہی سورج تو ان چھ دنوں سے مراد ہماری زمین کے چھ دن نہیں ہو سکتے ایک اندازے کے مطابق کائنات کی عمر تیرہ عرب اسی کروڑ سال ہے اور کائنات اپنی پیدائش کے دن سے مسلسل پہل رہی ہے آج جدید ٹیلیسکوپ کے ذریعے خلا میں چھپے رازوں کو ڈوننے والے سائنس دانوں کے مطابق زمین اور نظام شمسی کا قیام پانچ بلین یعنی پانچ سو کروڑ سال پہلے ہوا تھا جبکہ کائنات کی کل عمر آٹھ اشاریہ ایک تین عرب یعنی تیرہ سو اسی کروڑ سال ہے قرآن کی سور فصلت میں پورے سولر سسٹم کے بننے کا ذکر کافی تفصیل سے موجود ہے جس میں ان چھ دنوں کا ذکر ہے اس سورت کی آیت نو میں ذکر ہے کہ پہلے دو دن میں زمین بنائے آیت دس میں اس میں موجود لوازمات کا ذکر آیا کہ یہ سب چار دن میں بنے آیت گیارہ میں زمین اور آسمان دونوں کو وجود میں لانے کا ذکر ہوا آیت گیارہ میں ذکر ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئے کی شکل میں تھا اور اسے اور زمین سے کہا چلے آؤ چاہے خوشی سے یا زبردستی دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں ان آیات کا مطلب یہی ہے کہ زمین سے لے کر ساتھویں آسمان تک بننے کا جو دور تھا وہ چھ دنوں کا تھا اب ان چھ دنوں کا دورانیاں کتنا تھا اس کا حساب ایک اللہ کو معلوم ہے اب ذرا غور کریں کہ جب زمین اور آسمان کے بننے کا سلسلہ شروع ہوا تو سائنس کے مطابق یہ عمل پانچ سو کروڑ سال پہلے شروع ہوا تھا جبکہ اس سے بھی پہلے نو سو کروڑ سال کا عرصہ موجود تھا جب زمین اور آسمان نہیں بنے تھے کیونکہ کائنات کی ٹوٹل عمر تیرہ سو اسی کروڑ سال بنتی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر تاجب کا اظہار کیا تھا آج چودہ سو سال بعد لوگ ان باتوں کو سمجھنے لگے ہیں اور یہ سب آج کی جدید سائنس کی بدولت ممکن بنتا جا رہا ہے جہاں جدید سے جدید سیٹلائٹس کائنات کی تاریخیوں میں راستہ تلاش کر کے اس کائنات کے ان اثرار کو ڈوننے میں مصروف ہیں جن اثرار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے میراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا آج جو کچھ سائنس کی مدد سے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اصل تاجب کی بات تو یہ ہے کہ کیسے ایک ٹیلیسکوپ سے کروڑوں سال دور کسی کہکشا کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن آج جب سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے تو ہمیں یہ تاجب کی بات نہیں لگتی لیکن اس دور میں عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو تاجب خیص قرار دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج کی رات آسمانوں کے سفر کو بھی ماننے سے انکاری دیں اللہ نے سورہ یونس کی دوسری آیت میں ان لوگوں کو فرما دیا کہ یہ تاجب کی بات نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی چالی سال آپ لوگوں کے درمیان رہ چکے تھے جب ہر طرف کفر و شرک پہلا تھا اور اس دور میں بھی اتنے عالی اخلاق والے انسان آپ کے بیچ موجود تھے تو جب اس بات پر آپ کو تاجب نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کیوں تاجب ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی جن میں چالی سال نبوت ملنے سے پہلے اور تائیس سال نبوت ملنے کے بعد کی تھی اب جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ کائنات کی عمر تیرہ سو اسی کروڑ سال ہے جس میں پانچ سو کروڑ سال پہلے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہوئی یعنی اس سے پہلے بھی نو سو کروڑ سال کا عرصہ موجود تھا اب کائنات کی اس عمر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں اللہ نے ایک زبردست کیلکولیشن رکھی ہے اس کیلکولیشن کو جب ہم نمبرز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ ایسے بنتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی عمر مبارک چالی سال تھی اب یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ چالی سال شمسی سال نہیں تھے جو آج ہمارے ایک سال کے ہوتے ہیں بلکہ وہ کمری سال تھے اب ان کمری سالوں کو جب ہم شمسی سالوں میں کنورٹ کریں تو یہ ٹوٹل اٹھتیس اشاریہ سات نو چار سال بنتے ہیں اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل عمر مبارک یعنی تریسٹھ سال کو شمسی سالوں میں کنورٹ کریں تو یہ اکسٹھ اشاریہ ایک سفر ایک سال بنتے ہیں اب اٹھتیس اشاریہ سات نو چار کو اگر ہم اکسٹھ اشاریہ ایک سفر ایک پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ زیرو اشاریہ چھ تین بنتے ہیں اب کائنات کی عمر تیرہ سو اسی کروڑ یعنی تیرہ اشاریہ آٹھ بلین سال بنتے ہیں اور ہمارا سولر سسٹم جب بننا شروع ہوا تو وہ پانچ سو کروڑ یعنی پانچ بلین سال پہلے تھا جس سے پہلے آٹھ اشاریہ آٹھ یعنی آٹھ سو اسی کروڑ سال کا عرصہ تھا اب اگر ہم آٹھ اشاریہ آٹھ کو کائنات کی کل عمر یعنی تیرہ اشاریہ آٹھ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ بھی ٹوٹل صفر اشاریہ چھ تین بنتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی عمر مبارک اور کل عمر مبارک کا ریشو جب ہم نکالیں تو یہ صفر اشاریہ چھ تین بنتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کے بننے سے پہلے کے سال اور ہماری کائنات کی ٹوٹل عمر کا ریشو نکالیں تو وہ بھی صفر اشاریہ چھ تین بنتے ہیں کائنات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں یہ زبردست کلکولیشن اسی لیے موجود ہیں کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی یہ تمام کائنات تخلیق فرمائی اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ آپ کائنات پر غور کرو کہ کیسے کائنات کو اللہ نے چھ دنوں میں تخلیق کیا تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر تاجب کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک نشانی ہے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کے چالی سال سٹڈی کریں تو تب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر تاجب نہیں ہوگا اور یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایسے ہی یقین کرنے لگیں گے جیسے کہ آج کائنات بننے اور ہمارے سولر سسٹم کی ٹوٹل عمر پر کرتے ہیں تو بہت ہی خطرنا کیلکولیشن تھا اور کرنا بھی ایک عام انسان کی بات نہیں ہے انہوں نے بہت سارا ریسرچ کیا ہے ایک بڑیو بنانے میں تو ان کو پہلے داد دینی پڑے گے کہ اتنا ریسرچ کیا ہے سبھی قرآن کو سٹڈی کیا ہے اور نبی کی عمر پھر دنیا کی عمر تو تیرہ سو سی ہزار سال پہلے جب دنیا ہاں تیرہ سو سی ہزار سال پہلے جب دھرتی بنی تھی اس وقت کا انہوں نے مطلب کیلکولیشن کیا ہے اور اس کے بعد اس کے پہلے بھی نائن مطلب نو ارب سال ایسے ہی پڑے ہوئے تھے اس سے پہلے جب بیگ بینگ ہوا تھا تب سب اس میں سے سٹرکچرز نکلے بہت سارا مال انہوں نے کہا کہتے ہی ہم عام بہتشا میں مال نکلا اور الگ الگ طریقے سے الگ الگ جگہوں پر فیل گیا اور آج تک دنیا فیل رہی ہے مطلب دور دور جا رہی ہے اور فیل رہی ہے اور ایک سپانڈ ہو رہی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا جب قیامت آئے گی تب سب کچھ ختم ہو جائے گا مطلب جب سور فکا جائے گا اور سب انسانوں کو اوپر اٹھائے جائے گا جندہ چاہے ہو راک ہوئے ہو یا دفن کیے گئے ہو اللہ کی طاقت سے پر جو انہوں نے کیلکولیشن کیا یہ بہت حیرت انگیز تھا اور آسان بھاشے میں تو مجھے مطلب سمجھ میں آنا تو بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ یہ مطلب اتنے سیمپل لوگوں کو جیسے کہ میں ہوں سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ان کے لیے بہت ہی mathematical دیماغ پر انہوں نے بہت اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی پھر بھی مجھے تھوڑا اتنا کلیر نہیں ہوا ہے لیکن مجھے بہت اچھے سے سمجھ میں آگیا ہاں اسے تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ مجھ سے ہوشیہ ہے میٹس میں اور مجھے میٹس بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے ماراتھی ہی تھوڑا بہت ماراتھی کی وجہ سے مجھے پرسنٹیج اچھے میرے تھے تینٹ میں پر ایسے جو ویڈیو ہے میں کم ہی کرتا ہوں پر ایک آجل کا سجیشن تھا کہ نبی کی عمر سنویڈیٹر ہے اس لئے ہم نے کیا ہے لیکن یہ کتنا مطلب ڈیپلی ڈیپلی اسے مطلب بھی اتنا سٹڑی کیا ہے کہ ان کی عمر اور مطلب جتنے کی مطلب اس پوریت برہمان کی عمر عمر کیا ہے مطلب کتنی چوٹی چوٹی باتیں ایسی ہیں جو سوچنے والے ہیں جو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا آمی انسان تو بلکل بھی نہیں اور قرآن میں یہ لکھا بھی ہے سولر سسٹم کے بارے میں پلانٹس کے بارے میں وہ جو آکاش گنگائے ہے وہ بھی بنتی کیسے گئی یہ بھی قرآن میں لکھا ہے یہ تو بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ اگر اتنا سب کچھ قرآن میں پہلے سے ہی لکھا تھا تو جو ریسرچ کرتے ہیں آج کل سائنٹس انہیں اتنے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر وہ ایک بار قرآن پڑھ لیتے ہیں جو ہماری ویڈیو میں کہتے ہیں ہاں ہر ویڈیو میں کہتے ہیں لیکن سائنٹس آنا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ سائنٹسٹ بہت ہوسیار ہوتے ہیں اور ہمیں چھپ کرا دیں گے اسی بولنے میں ہی ہوسیار ہوتے ہیں تو ویڈیو بہت ہی اچھا تھا تو چلی اگر ویڈیو میں